السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لٹسٹک میں کس کیلے کا خون ڈالا جاتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ سن کر آپ چونک گئے ہوں گے لیکن یہ بلکل سچ ہے تو ویڈیو کو سٹپ کیے بغیر آخر تک دیکھئے گا۔ اور اگر اب تک اپنے میرے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین خواتین ایمپورٹڈ میک اپ بہت شوق سے خریدتی ہیں اور اس پر بہت سارا پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں مہنگے ایمپورٹڈ میک اپ کی اصلی حقیقت؟ جی ہاں ایمپورٹڈ برینڈز اپنی مسنوات میں گہرا سرخ رنگ ڈالنے کے لیے کارمائن کا استعمال کرتے ہیں جو دراصل ایک کیڑے کا خون ہے۔ کارمائن جسے کو چینل نیچرل ریڈ چار ہی ایک سو بیس سیون فائی فور سیون زیرو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سرخ رنگ ہے جو مختلف سنتوں میں استعمال ہوتا ہے بشمول خوراک، کاسمیٹکس اور ٹیکسٹائل۔ یہ مادہ کو چینل کیڑے سے بنایا جاتا ہے۔ میکسیکو، پیرو اور کینری جزائر جیسے علاقوں میں کیکٹس سے کیڑے کاٹے جاتے ہیں۔ کارمائن پیدا کرنے کے لیے کٹے ہوئے کیڑوں کو خوشک کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کچل کر ان کے خون سے سرخ رنگ کا پاودر حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اسے مختلف شکلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کارمائن پاودر، کارمائن لیک اور ماہ رنگ کے طور پر۔ کارمائن قدیم ترین قدرتی رنگوں میں سے ایک ہے اور کاسمیٹکس سمیت مختلف اشیاء میں استعمال کی ایک طویل تاریخ ہے جو سرخ، گلابی اور جامنی رنگ فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کارمائن کو کاسمیٹکس میں اس کے واضح مستحکم اور دیرپارنگ کی خصوصیات کے لیے پسند کیا جاتا ہے۔ ریڈ لپسٹک بنانے کے لیے ویکس اور مختلف آئلز ملا کر اس میں کارمائن پاودر ملا کر پگلائے جاتا ہے۔ پھر سانچوں میں ڈالا جاتا ہے اس طرح یہ لپسٹک تیار ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے خون جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے ایسے لپسٹک لگا کر کیا آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ خود گوگل پر کارمائن کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں۔ کارمائن کا استعمال اکثر لپ سکس، لپ گلوس اور لپ بام میں سرخ اور گلابی رنگوں کو بنانے کے لیے کیا جاتا۔ کاسمیٹک کمپنیا بلش مسنوات میں گلابی ٹونز شامل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہیں۔ کارمائن کا استعمال آئی شیڈز اور آئی لائن رز میں سرخ اور جامنی رنگ کے شیڈ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میل پولش میں سرخ اور گلابی رنگوں کو گہرہ بنانے کے لیے کارمائن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ فیس پاودر، خاص طور پر جو کانٹرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں، مخصوص رنگوں کو حاصل کرنے کے لیے کارمائن پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ کارمائن کا استعمال ملٹی کلر میک اپ پیلٹس کی تخلیق میں کیا جاتا ہے جہاں یہ مختلف رنگ بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں انہیں خصوصی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ کارمائن کا استعمال ہر چیز میں بہت عام ہے یہاں تک کے مشروبات، جیم، جیلیز، ریڈ بچوں کی ٹافیاں، لولی پوپ سوسیجز اور مختلف کھانوں میں کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ میری ان تمام لوگوں سے جو امپورٹڈ پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز خریدتے وقت انگریڈینٹس لازمی دیکھا کرے تاکہ کارمائن سے بچا جا سکے۔ کیا آپ کو اس سے پہلے کارمائن کے بارے میں پتہ تھا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ